اس پروگرام پریزنٹیڈ بائی حمدرد روابزا دا ڈرینک آف انڈیا کرونا کے پانچ ہزار تین سو پینٹیس نئے معاملے آئے تھے پچھلے سال تیس ستمبر کو کرونا کے پانچ ہزار تین سو تیراسی معاملے سامنے آئے تھے وہیں آپ کو بتا دی کہ ملک میں اب تک چار کروڑ سنتالیس لاکھ لوگ کرونا کی زد میں آ چکے ہیں کرونا کو لے کر سبھی سرکاریں الٹ پر ہیں وہیں اسی زمن میں مرکزی وزیر سیحت منسوک مانویہ نے سبھی ریاستوں کے وزیر سیحت کے ساتھ بیٹھک کر ریاستوں میں سیحت انتظامات کے جائزے لیے اندرپردیش کے سابق وزیرعالہ کرن کمار ریڈی کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے آپ کو بتا دے کہ جنوبی بھارت کی ایک اور ریاست میں کانگریس کو بڑا جھٹکا اندرپردیش کے سابق سی ایم کرن کمار ریڈی نے دیا ہے انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھام لیا ہے سابق سی ایم کرن کمار ریڈی نے بی جے پی کا دامن تھامنے کے بعد کہا باکی کانگریس الکمان کے گلت فیصلوں کی وجہ سے ریاست در ریاست پارٹی ٹوٹ رہی ہے یہ ایک ریاست کی بات نہیں آپ کو ہم یہ بھی بتا دے کہ پچھلے دنوں انہوں نے کانگریس سے استفاد دے دیا تھا مرکزی وزیرعالہ مچھاہ نے یو پی میں جن سبا کو خطاب کر کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا راہل گاندھی عیوگے گھوشت ہوئے اور کانگریس نے یہ سنسد نہیں چلنے دی آج میں یہ آئے ہوں تب ویپس کی بھی بات کرنا دیتا ہوں گل ہی سنسد سماک ہوئی آدھانی کے ادھیاس میں کبھی نہیں ہوا کہ دل کا بجے سطر ایک بھی بیٹھت کرے بگر چرچہ کرے بگر سماک ویپس کے نیتا ہوئے سنسد کو چلنے نہیں کارکیا راہل گاندھی کو سنسد پت سے ایوگے گھوشت کیا گیا ان کو نکال آ گیا بھئی یہ کانون کون آیا سپریم کورٹ نے ججویٹ دے کر اس کانون کو بھائیا مہمون سکھ لہو پرسان یادہ کو بچانے کے لیے کانون سدھانا کرتے تھے راہل جی نے ان کو روکا امیدہ وقت صبح کی ایک کورٹ نے راہل جی کو سجا دی سجا ہوتے ہی سانسدی چلی جاتی ہے چائی پولٹی ہو اب تک سترہ ویدائک سانسدوں کی سرسیدہ رد کر دی گئی ہے راہل جی کی بھی ہوئی اب اس میں ایک کانونس والے کالے کپڑے پہن کر پوری سانسد بن کر مدرو میں راہل جانجی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ کانون کا پالن کرنا ہر ناگری کا دھر ہوتا ہے آپ کو سانسد ہیں اس سجا کو سنو جی 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 ادارت میں لائیے دیش کی سانسد سانسد کا وقت آپ نے بلی چڑھا دیا ہے اس دیش کی جھنٹہ آپ کو کبھی مان کرے گی کبھی مان کرے گی بی جے پی نیتا سادھوی پراچوی کے اس بیان پر بریلی میں آل انڈیا مسلم جماعت کے قومی صدر مولانا شاہبودین ڈرزوی نے سخت رد عمل کا اظہار کیا کیا کچھ کہا انہوں نے آئیے آپ کو سناتے ہیں سادھوی پراچوی نے آج بریلی میں جو بیان دیا ہے وہ نہایتی شرمناک بیان ہے سادھوی پراچوی نے اسلام کا مزاق اڑایا مسلمانوں کا مزاق اڑایا اور برخے کا ہجاب کا مزاق اڑاتے اڑاتے مسلم خواتین کا محلاؤں کا بھی مزاق اڑایا طراق و حلالے کا بھی مزاق اڑایا جو خالص شرعی مسائل ہیں یہ ادکار سادھوی پراچوی کو کس نے دیا کہ وہ اسلام کا مزاق اڑایا مسلمانوں کا مزاق اڑایا یہ سراسر نہایتی قابل مذہمت بات ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہندو مسلمان لڑکیوں سے شادی کریں اور ان کو پانچ لاکھ روپیہ بطور انعام دیا جائے گا اس سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے خود اس بات کو قبول کیا کہ جو دھنمانتر ہے تبدیلی مذہبہ ہے یہ سادھوی پراچی خود اس کے پیچھے ہیں اور وہ اس کو کام کو انجام دے رہی ہیں اتر پردیش میں دھنمانتروں کا قانون بن چکا ہے اس کے تحت سادھوی پراچی آتی ہیں اور ان کے خلاف قانون کارروائی کی جائے گی میں اتر پردیش کی حکومت سے مان کرتا ہوں کہ اس پر جان دیں توجہ دیں اور یہ بھڑکاو بیان نہ دیں ان کے بھڑکاو بیانوں سے مسلمانوں کے اندر بھاری روش ہے اور سخت ناراضگی ہے اور یہ بیان ان کا نفرت پھیلانے والا ہے یہ سماج کو تُڑ دے والا ہے دنیا بھر میں ورلڈ ہیلتھ ڈے یعنی یومِ صیحت منایا جا رہا ہے اس سال ہیلتھ فور آل کی تھیم پر ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا گیا اس موقع پر لوگوں کو صیحت کی طیب بیدار کیا جا رہا ہے اسی زمن میں راجستان نرسنگ کاؤنسل کی اوڑ سے جیپون میں میراثن دوڑ کا انعقاد کیا گیا شہر کے عمر جوان جوتی پر ریاست کے وزیر تعلیم بی ڈی کلہ نے جھنڈی دکھا کر میراثن دوڑ کو روانہ کیا اس موقع پر ریاست کے میڈیکل ڈ ہیلتھ سیکیٹری ڈاکٹر پرتفی سوائی مانسنگ اسپتال کے سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر اچل شرما اور راجستان نرسنگ کاؤنسل کے رجسٹرار ڈاکٹر ششی کان شرما بھی موجود رہے میراثن دوڑ سے پہلے دوڑ میں شامل نرسز، نرسنگ سٹوڈنٹ اور لوگوں کو صحت کے تائی بیدار رہنے کی اپیل کی گئی ساتھی ریاستی سرکار کی اوڑ سے میڈیکل ہیلتھ کو لے کر لاغو کیے گئے منصوبوں کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی میراثن میں شامل ہو کر سبھی امیدوائے سٹیچوز سرکل کا چکر لگا کر واپس ایس ایم ایس سٹیڈیا میں پہنچے جہاں تین روزہ کھیل کود مقابلے کا بھی نکات کیا جا رہا ہے رمضان المبارک مہینے کے تیسرے جمعے پر جیپور کی جامعہ مسجد میں بڑی تعداد میں لوگ نماز عدا کرنے پہنچے اس دوران پولس کے ذریعے بھی کڑے انتظامات بنائے رکھے گئے جامعہ مسجد کمیٹی کی جانب سے وضو کا بھی معقول انتظام رکھا گیا پورے ملک کے لیے امن چین اور بھائی چارے کی دعائیں مانگی گئیں مفتی امجد علی نے رمضان کی فضیلت اور تینوں اشرو کے بارے میں بھی بتایا وہ اللہ کی خاص رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے اللہ کے بہت سے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رحمت سے کام چل جاتا ہے پھر مغفرت سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو آگ سے آزادی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر آگ سے آزادی کا فرما ہے ہمارا نبی نے جو فرمایا ہے کہ آپ ان میں استغفار پڑھیں اب سب کا جوز یہی ہے کہ آدم شدی کس طرح کریں دوسروں کو پریشان نہ ہو دوسروں کو پریشان نہ ہو آپ کی وجہ سے اور سب اتمنان سگون سے رہیں اس لئے آپ گھر میں بھی رہیں تو عبادت کریں باہر رہے تو عبادت کریں آپ کا مسجد سے باہر نکلنا چوبیس گھنٹے عبادت ہونے چاہیے جو اللہ نے بتایا اللہ کے نبی نے کر کے بتایا آپ کا بہوار کیسا ہے آپ کا بیجنس کیسا ہے آپ کا بیجنس کرتے ہیں اور اگر آپ سرویس کرتے ہیں سرویس میں آپ نے اخلاق کیسے ہیں یا مالک کیسا ہے آپ تعلق کیسا ہے ایسی اگر آپ کریں گے انشاءاللہ کامیوی حرصیز مٹ جائے گی زکاة تو ویسے سال بھر میں دی جاتی ہے لیکن رمضان میں ہر چیز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ہر چیز کا سواب بڑھ جاتا ہے اس لئے آدمی رمضان میں حساب لگا کر اور زکاة عدا کرتا ہے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے اور اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو ڈھائی پرسنٹ غریبوں کو دینا ہے جو اس کے مستعق ہیں ان کو ڈھائی پرسنٹ دینا ہے جتی آپ کے پاس بچت ہے اس کا انکم کا نہیں دینا بچت کا دینا ہے اور نائنٹی سیون پرسنٹ تو آپ کے پاس ہے لیکن آپ اگر ڈھائی پرسنٹ میں نکال دیں گے تو اللہ کا نظام ہے کہ جس ایریا میں جس محلے میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس میں جتنی آپ کی زکاةیں اتہ ہی اس کے مستعق ہیں اگر آپ حساب لگا کے زکاة نکال دیں گے تو کوئی بھی بھوگا نہیں رہے گا کوئی بھی غریب نہیں رہے گا انشاءاللہ This program presented by حمدرد روابزا The Drink of India